موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمیریشن اینڈ پروبیبیلیٹی اس کی ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز 7.2 ہے تو یہ تھرڈ پارٹ ہے اس ایکسرسائز کا 7.2 ایکسرسائز ٹھیک تو پہلے ہم پیسر لیکچر میں ہم نے کوئسن نمبر 7 تک کور کیے ہیں کوئسن ایکسرسائز 7.2 کے اب ہم نیکسٹ کوئسن کوئسن نمبر 8 پر آتے ہیں کوئسن نمبر 8 ہے فائنڈ دا نمبر گریٹر دین 2 3 ٹیپل زیرو ٹھیک ہے یعنی کہ نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو کہ اس سے گریٹر ہو ٹھیک ہے جو نمبر ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ 2 3 ٹیپل زیرو سے گریٹر ہونے چاہیے that can be formed from the digits ہمیں ڈیجٹس کیون ہیں 1 2 3 5 اور 6 ٹھیک ہے without repeating any digit کوئی بھی جو ہے وہ repeating digit نہیں ہونا چاہیے ہمیں ڈیجٹس یہ دیا ہیں 1 2 3 5 6 اور ڈیجٹس ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو کہ 2 3 ٹیپل زیرو سے گریٹر ہونا چاہیے 2 3 2 3 ٹیپل زیرو سے گریٹر ہونے کے لیے دیکھا جائے تو 2 3 یہاں اگر start میں ہو ٹھیک ہے 2 اور 3 اس میں سے ہے نا تو 2 اور 3 start میں ہو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو باقی ڈیجٹس کتن ملتی ہے 2 کو میں نے first پر رکھا 3 کو میں نے second position پر رکھا باقی ڈیجٹس تین بچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں باقی چلیں میں ایسا کرتا ہوں کہ boxes بنا لیتے ہیں یا پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ڈیجٹس ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے تو 2 کو میں نے first place پر رکھ دیا 3 کو میں نے second place پر رکھ دیا باقی تین places بچی ہیں ٹھیک ہے تو اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ باقی ڈیجٹس کترے بچے ہیں 3 ڈیجٹس بچے ہیں ٹھیک ہے places بھی 3 ہیں تو اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں find کر لیتے ہیں کہ کتنی number of permutations بنے گئے ٹھیک ہے تو numbers with with 23 جو ہے وہ ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے extreme left پہ with 23 on extreme left okay extreme left پہ ہم نے رکھا ہے تو digit کس طرح سے بنتا ہے یہ اس طرح سے یہاں پہ آپ کوئی بھی ان تینوں من سے یعنی کہ 1,5,6 میں سے کوئی سے بھی اس میں ڈجٹ رکھیں تو 2,3,000 سے گریٹر گئے گا ٹھیک ہے تو وہ ہم کمبنیشن سے نکال لیتے ہیں کتنے بنتے ہیں تین ہی ڈجٹس ہیں نمبرہ ڈجٹس تین اور تین ہی پلیسز ہیں 1,2,3 ٹھیک ہے جو باقی بچی ہیں کیونکہ دو پلیسز پر تمہیں 2,3 رکھتی ہے تو 3P3 is equal to 6 بنتا ہے ٹھیک ہے 3 فیکٹوریل is equal to 6 اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کو ہم فرسٹ پلیسز پر رکھیں اور اگر میں 1 کو اگر میں رکھتا ہوں یہاں پر تو وہ تو کم ہو جاتا ہے 2,3,000 سے یعنی کہ 23,000 سے کم ہو جاتا ہے اگر 1 اور 2 کو میں اس طرح سے رکھتا ہوں یعنی کہ 1 اور 2 میں سے 2 کو ہم فرسٹ پر رکھ سکتے ہیں 1 کو ان دونوں میں سے کہیں پہ بھی نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بے شکر یہ 1 اور 5,6 اس طرح سے میں دیکھتا ہوں تو دوبارہ سے میں 5 پلیسز بناتا ہوں 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے تو 2 کے بعد میں نے 3 رکھا تھا ٹھیک ہے یہاں پر اب اسے بڑا رکھتے ہیں اسے بڑا کونسا ہے 3 کے بعد 5 موجود ہے ٹھیک ہے 2,5 میں نے رکھ دیا ہے ایکسٹریم لٹ پہ تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ نمبرز وید ٹونٹی فائیو آن دی ایکسٹریم لیفٹ ٹھیک ہے ایکسٹریم لٹ پہ ٹونٹی فائیو میں نے کیوں رکھا کیونکہ اب جو بھی یہاں پر ڈیجٹ آپ پلیس کریں وہ 2,3,000 سے گریٹری ہوگا ٹھیک ہے تو ہم فکس کرتے جا رہے ہیں کچھ ایسے ڈیجٹ جو کہ ہے تاکہ ہمارے بس جو ریزلٹنگ فگر آئے گی وہ 2,3,000 سے گریٹر آنے چاہیے اور پھر اس حساب سے ہم اس کے جو ہے پرموٹیشنز بھی فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایکل ٹو اب تین ڈیجٹس خالی بچے ہیں اور تین ہی ہمارے بس پلیسز ہیں ٹھیک ہے تو 3P3 یہ بھی 3P3 آئے گا 3 نمبر آف ڈیجٹس ہیں 3 نمبر آف پلیسز ہیں تو یہ بھی is equal to 6 کے آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب یہاں پر میں دوبارہ سے پانچ پلیسز بناتا ہوں 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے 2 کو ہم شروع میں رکھتے ہیں اس کے بعد کون سا بڑا ہے 5 سے بڑا کون سا ہے 6 ہے تو یہاں پر 6 کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو اب 2,3,2,0 سے بڑا ہی بنے گا تاکہ جو مرضی یہاں پر آپ ڈیجٹ لکھیں 1 رکھیں 2 رکھیں 1 ہے یا باقی کون کون سے ہیں 3 اور 5 ہے ٹھیک ہے یہاں پر 1 رکھیں 3 رکھیں 5 رکھیں یا جو بھی ان تینوں میں سے جہاں مرضی رکھیں ان تینوں پلیسز میں سے تو وہ 2,3,0 سے بڑا ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم نکال لیتے ہیں number of permutations number of digits number with 2,6 on the extreme left تو اس کے لئے بھی 3,3 ہی آئے گا is equal to 6 ٹھیک ہے تو یہ 2,6 ہم نے رکھ دیا extreme left اب سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ 2 کے combination کس طرح سے بند ہیں یعنی کہ first place پہ اگر میں 2 رکھتا ہوں ایک تو یہ چیز ہے کہ 1 کو ہم رکھ نہیں سکتے 1 پہ کیون کہ 1 رکھیں گے تو 2 3 0 سے کم ہو جائے گا میں سب سے پہلے 2 کو رکھا first place پہ اس کے بعد میں ڈیجرز چینج کرتا رہا پھر second پہ میں چینج کرتا رہا یعنی کہ 3 رکھا پھر 5 رکھا پھر 6 رکھا ٹھیک ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے 3 رکھا پھر 5 رکھا پھر 6 رکھا second place پہ تو 2 کے میں اس طرح سے کمبنیشن کمپلیٹ کیے اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 کو پھر 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 اور باقیوں کو ہم ایک ایک کر کے second place پھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ number with 3 on the extreme مطلب کہ یہ 5 places 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے یہ 5 places یہ پھر میں 3 رکھوں بے شک اب یہاں پر ایک آجائے ٹھیک ہے تو اس سے وہ 2 3 000 سے یعنی کہ جو condition میں given ہے اس سے کم نہیں ہو جائے کی تو کیونکہ پہلے اب پہلے کیا تھا پہلے یہ تھا 2 2 میں نے یہاں پہ رکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 1 آجائے کسی طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ھوئے نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس لئے میں پہلے علیہ دلہ 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 کیا کہ 1 آجائے 2 کے بعد 3 رکھا پھر 5 رکھا 6 رکھا 1 کو نہیں رکھا ٹھیک ہے تو اس تو یہ 2 3 000 سے greater ہی بنے گا تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ صرف اس کو fix کرتے ہیں باقی کو اس کی permutation نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے 3 کو نے fix کر لیا اس میں سے اس کو fix کر لیا باقی کتنے digits بچے 1 2 3 4 4 بچے ٹھیک ہے 4 ہمارے پاس جو ہیں وہ places پی 4 اس کے لئے کیا آئے گا 4 پی 4 اس کا result ہمارے پاس آئے گا 24 اسی طرح سے 3 میں نے 1 پر رکھا ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 کو 1 پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے میں delete کر دوں ٹھیک ہے اب ہم نے 3 سے بڑا جو ہے پہلے 2 رکھا تھا 1 پہ 3 رکھا ٹھیک ہے اب ہم 5 کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو number with 5 on the extreme left 1 2 3 4 5 اس پہ میں 5 رکھ دیا باقی 4 بچے 4 ڈیجٹس باقی بچتے ہیں ٹھیک ہے 5 کو فکس کر دیا تو باقی 4 ڈیجٹس بچتے ہیں 4 ہی ہمارے پاس پاس پلیس ہیں تو یہ 4 پی 4 is equal to 24 ٹھیک ہے اور next one 5 کے بعد کون سا بڑا ہے 6 ہے ڈیجٹ ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے 5 کے بعد 6 ہے 6 کو رکھ کے دیکھتے 1 2 3 4 5 6 کو یہاں پہ رکھا باقی چار ڈیجٹ ہیں بچے ہیں چار ہی ہمارے پاس جو ہے وہ پلیس ہیں 4 4 4 is equal to 24 ٹھیک ہے تو number with number with 6 on the extreme left تو یہ ہمارے پاس last case بنتا ہے 4 p 4 is equal to 24 آگیا اچھا اب ان سب کو ہم add کر لیتے ہیں جو جو result ہمارے پاس آئے ہیں 1 6 پھر 6 ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر 6 آیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس 24 آیا ٹھیک ہے اور پھر 24 اور پھر 24 یعنی کہ 3 دفعہ 6 آیا ہے اور 3 24 آیا ٹھیک ہے تو total required number ہم اسے کہہ سکتے ہیں total required number ان سب کو add کر لے add کرنے سے ہمارے پاس result آتا ہے 90 90 ایسے جو ہے وہ numbers بنتے ہیں یا digits اس طرح سے numbers بنتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 3 000 سے greater آتے ہیں یہ digits use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے calculate کر لیا permutations use ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں next question پہ question number کیا ہے question number 9 question number 9 میں لکھتا ہوں کہ question number 9 پہلے اس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے کیا find the number of five digit number یعنی کہ five digit ہم نے number find کرنا ہے کیسے that can be formed from the digits ہمیں digits given 1 2 4 6 8 یہ ہمیں digits given ہے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی repeat نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا ہمیں دو conditions لیدہ لیدہ دیوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو میں لیدہ سے سپریٹ لی ہینڈل کرتا ہوں first condition کیا یہ ہمیں 5 digits دی ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے 5 digits کے لیے میں 5 places بنا لیتا 1 2 3 4 5 5 5 digit نمبر اس سے بنے گا ٹھیک ہے 5 places میں بنا دی اب اس کے بعد ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ digits ہم نے use کرنے ٹھیک ہے جی 1 2 4 6 8 digits ہیں given اس کے علاوہ ایک اور condition ہمیں given ہے کہ 2 8 should come next to each other یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ آنے تو کس طرح سے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں کہ 2 اور 8 جب ایک ساتھ آئیں گے تو 2 8 جب ساتھ آئیں گے ایک ساتھ آئیں گے تو باقی ہمارے پر اس کیا بنے گا اس کو ہم 1 یعنی کہ 2 8 ساتھ ہے بے شک یہاں پر آئے یا پھر 1 2 3 4 5 اس طرح سے میں لکھ دیتا ہوں 1 2 3 4 5 ٹھیک 2 8 یہاں تو اس طرح سے پہلے پہ آسکتا ہے یا 2 8 اس طرح سے آسکتا ہے یا پھر 2 8 یہاں پر آسکتا ہے یا پھر 2 8 یہاں پر بنا لیتے ہیں 2 8 اس طرح سے ٹھیک بنے گا تو 5 ڈیجٹ نمبر لیکن ہم اس کو 1 ڈیجٹ بنا لیتے ہیں کیلکولیشن کے لیے تو یہ ہمارے پاس پلیسز پھر کتنی بن گی 1 2 3 4 1 2 3 4 4 پلیسز بن گی ٹھیک تو ہم اس کو 4 یعنی پلیسز اور 4 ڈیجٹ ہم اس کو کنسیدر کریں گے کیونکہ 2 8 کو ہم جب سنگل ڈیجٹ کنسیدر کر رہے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پھر کس طرح سے ہمارے پاس آئے گا the number of permutations ہم کہتے ہیں the number of permutations containing two eight ٹھیک ہے two eight ایک سات میں ہو تو ہمارے روپس کیا ہوگا four ہمارے پاس یعنی کہ ڈیجٹ بن جاتے ہیں کیونکہ اس کو میں اگر سنگل ڈیجٹ کنسیدر کر رہا ہوں ٹو اور ایٹ کو یہ ٹو اور ایٹ اگر سنگل ڈیجٹ ہے تو کتنے بن گے one ایک ڈیجٹ two ایٹ بن گیا two three four نمبر ایک ڈیجٹ ہمارے پاس four بن گئے ٹھیک ہے four اور پھر places ہمارے پاس کتنی بچی places ہم نے یہاں پر دیکھا تھا اس کو میں سنگل کیا تو one two three four four places ہمارے پاس باقی بچتی ہیں تو four پی four آجاتا is equal to twenty four وہی ہم اس کو change کر لیتے ہیں eight two یہاں پر آجائے گا تو یہ eight two eight two eight two eight two اس طرح سے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سمجھانے کے لئے لکھا ہے تو اس کو بھی ہم ایک ہی ڈیجٹ consider کریں اور places بھی number of ڈیجٹ four بن جاتے ہیں پھر اور places بھی مارے بس four بن جاتی ہیں تو اس کے لئے بھی ہم calculation کر لیتے ہیں the number of permutations containing eight two ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی four ڈیجٹ ہیں four places ہیں تو یہ بھی twenty four کی ایک الا آگیا اچھا تو total کتنا بن گیا ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پر required permutation آجائے گا ٹھیک ہے the required number of permutations کو ایڈ کر لیتے ہیں 2 4 plus 2 24 is equal to 48 بنتے ہیں تو یہ total number of permutations ہیں جس میں 2 and 8 next to each ادر آئیں گے اور ہمارے پاس 5 digit number بنے گا اور ان digits کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس 5 digit number بنے گا ٹھیک ہے آچھا یہ تو تھا part number 1 لیکن part number 2 کیا ہے part number 2 کیا ہے part number 2 میں ہمیں کہا گیا ہے the digits question وہ ہی ہے لیکن اس میں جو ہمیں condition وہ different دی ہوئی ہے the digits 5 digit number ہی میں پنایا ہے ٹھیک ہے لیکن the digits 2 and 8 are not next to each other مطلب مطلب ہمیں جو 5 digits یہ دی ہوئے ہیں 1 2 4 6 8 یہ digits ہمیں use کرنا اور 5 digit number بنانا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا ہے number of formotations کتنی بنتی ہیں لیکن اس میں 2 اور 4 اکٹھے نہیں آنے چاہیے 2 اور 8 ٹھیک ہے 2 اور 8 یعنی کہ اس طرح سے نہیں آنے چاہیے 8 2 یا 2 8 کٹھا نہیں آنے چاہیے علیہ دو ہونے چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم calculate کر لیتے ہیں کہ ساری جو permutations کتری بنتی ہیں یعنی یعنی ہمیں جو ڈیجٹ دی ہوئے ہیں 1 2 4 6 8 یہ ہمار بس ان ڈیجٹ کو use کرتے ہوئے تو 5 ڈیجٹ ہیں تو 5 places بھی ہیں ٹھیک ہے 5 ڈیجٹ نمبر یہ میں بنانا ہے اس لئے میں 5 places نہیں ہمار پس given ڈیجٹ بھی 5 ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ total number of permutations دیکھتے number of total permutations number of total permutations بنتے ہیں 5 number of digits ہیں 5 places ہیں 5 p 5 5 p 5 equal 120 کے ٹھیک ہے لیکن ہم نے condition کو اب دیکھ نہیں condition کو آپ دیکھتے ہیں condition میں تھا 2 or 8 next to each is 2 8 2 8 2 8 times آتی ہے پہلے part میں دیکھا ہی کہ کتنی times 2 8 1 ساتھ آتے ہیں 48 times آتے 48 ہم اس total میں minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 120 minus 48 تو اب یہ ایسے permutations ہیں جن میں 2 اور 8 ایک ساتھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ساتھ والے ہم نے نکال دی ہے total میں سے تو ہمارے بس کیا بنا number of required permutations یا پھر ہم اس کہ سکتے number of permutations when 2 and 8 are not next to each other ٹھیک تو یہ تھا ہمارا question number nine تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے اور next lecture میں ہم next question start کریں گے